انسانوں کو پیغمبروں کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور اللہ نے انبیاء کے سلسلے کو کیوں جاری فرمایا تھا جی سوالے سے ہمارے استاذ جناب جعوید احمد صاحب غامدی کا موقف یہ ہے کہ پیغمبر دو مقاصد سے بھیجے جاتے ہیں ایک اتمام ہدایت کے لیے اور دوسرے اتمام حجت کے لیے یہ دو استلاحات ہیں ان کو سمجھ لیجئے اس سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ نیکی اور بدی کا پورا شعور لے کر آتا ہے یعنی اس کو معلوم ہوتا ہے کہ صحیح بات کیا ہے اور غلط بات کیا ہے اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے نیکی کیا ہے بدی کیا ہے اللہ تعالیٰ اس شعور کو اس کی فطرت میں ودیت کر کے اس دنیا میں بھیجتے ہیں تو وہ اساس وہ بنیاد پوری طرح موجود ہوتی ہے اور اسی طرح ہم نے گزشتہ نشست میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اس کے پروردگار ہونے کا اس کے خالق ہونے کا احساس اور شعور بھی وہ لے کر اس دنیا میں آتا ہے تو انسان ایک طرح سے مزین ہوتا ہے پوری طرح وہ ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود اس کو ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے بعض پہلوں سے متین اور تیشدہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کا احتمام فرماتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنی کتابیں بھی نازل کرتے ہیں تو یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی ایک اضافی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمارے اوپر کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اسی فطرت کے الہام پر ہمیں قائم رکھتے اور اسی کی بنا پر ہمارا معاخضہ بھی ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی اور اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اپنے کتابوں کے ذریعے سے ہماری ہدایت کا مزید برہ احتمام فرمایا اسی کے لیے استاذ گرامی نے اتمام ہدایت کی تعبیر اختیار فرمائی ہے یعنی ہدایت کا تمام ہو جانا مکمل ہو جانا تو وہ ہدایت اپنے احتمام کے ساتھ اپنی تکمیل کے ساتھ اپنی شریعت کے پہلو سے اپنی حکمت کے پہلو سے ہر ہر پہلو سے جس کی انسان کو اس دنیا میں ضرورت ہو سکتی ہے اور جس کی انسان کو اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کے لیے اور جنت کا حکدار بنانے کے لیے ضرورت ہو سکتی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے پیغمبر انسانوں تک پہنچاتے ہیں تو ایک اتمام ہدایت ہے اور دوسری بات اتمام حجت کی ہے اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ حجت کو تمام کر دینا یعنی دلیل کو مکمل کر دینا اور اس کے نتیجے میں واقعہ یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے پاس اس کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس بات نہیں پہنچی تو پیغمبروں کے وجود کے ذریعے سے کتابوں کے ذریعے سے وہ پورے طریقے سے حجت تمام ہو جاتی ہے کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہتی کہ جس کے پاس یعنی جہاں پیغمبر آئے ہیں یا جہاں کتابیں پہنچی ہیں ان اقوام کے پاس ان لوگوں کے پاس حقیقتاً اس کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ وہ یہ کہہ سکیں پروردگار کے حضور میں جا کر کہ ہم تک تو بات ہی نہیں پہنچی تھی تو اتمام حجت بھی ایک طرح سے ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اگر مجرم ہے تو دوزخ ان کے لیے بلکل برحق ہو جاتی ہے تیہ ہو جاتی ہے تو یہ اتمام ہدایت ہے اور یہ اتمام حجت ہے اور یہ دونوں چیزیں اصل میں پیغمبر کی جو ضرورت ہے اس کو متین کرتی ہیں یا اس کو پورا کرتی ہیں